اب اس چلسے کی جو تین مرکزی تقاریر ہیں ان میں سے دوسری تقریر ہوگی اور وہ تقریر کریں گے مکرم محترم مولانا حیدر علی صاحب زفر جن کا تعرف اگر ضرورت تو نہیں ہے تعرف کروانے کی لیکن چند باتیں ایسے دوستوں کے لیے جو شاید ان سے واقف نہ ہوں میں یہ ارز کر دیتا ہوں مکرم مولانا حیدر علی صاحب زفر اس وقت جماعت احمدیہ جرمنی کے نائب امیر اور مشنری انچارچ ہیں اس کے علاوہ افسر جلسگاہ کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد ہے جرمنی انیس سو چوہتر سے اٹھتر تک پھر بیاسی سے چوراسی تک اور اب انیس سو چورانوے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی فلسلے کی خدمت سے انجام دے رہے ہیں انیس سو پچاسی سے انیس سو نوے تک آپ کو لائیبیریا ویسٹ افریقہ میں خدمت کی توفیق ملی اس کے علاوہ پاکستان میں لاہور اور کراچی میں بھی خدمات بجالاتے رہے ہیں آپ کی تقریر کا موضوع حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور و معروف نظم کا ایک مصرہ ہے خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو میں مکرم مولانا حیدر علی صاحب زفر سے درخواست کرتا ہوں کہ خطاب کے لئے تشریف لائیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد انہ عبدہو و رسولہ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شیر کا دوسرا مصرہ کچھ اس طرح ہے اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو انیس سو بیس میں حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانان احمدیت کے نام ایک منظوم پیغام لکھا جس میں آپ نے وہ تمام نصیحتیں جمع کر دیں جن پر عمل کرنا سلسلہ کی ترقی کے لئے ضروری ہے ہر قوم کی زندگی اس کے نوجوانوں سے وابستہ ہوتی ہے اور قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ مدے نظر حضرت مسلح معود نے اس نظم میں جو کہ نون حالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے کہ انوان سے مشہور ہے انہیں مخاطب کیا اور انہیں اپنی اصلاح و خدمت دین کی ذمہ داریوں سے اگاہ کیا اور فرمایا کہ تمہارا یہی فرض نہیں کہ اپنی اصلاح کرو بلکہ یہ بھی فرض ہے کہ اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح کی فکر رکھو اور ان کو نصیحت کرو کہ وہ اگلوں کی فکر رکھیں اور اسی طرح یہ سلسلہ ادائے امانت کا ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتا چلا جائے حضرات مذہب کی تاریخ پر نگاہ ڈالنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدمت دین ایک ایسا فریضہ ہے کہ جب تک اس کے ماننے والے اسے ایک سعادت سمجھ کر بجال آتے ہیں اپنی جان اس راہ میں فدا کر دیتے ہیں اپنے خون کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اپنی عزتیں قربان کر دیتے ہیں اپنے اموال اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں ایسے مذہب زندہ رہتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کے ماننے والے عظیم غلابہ کا مو دیکھتے ہیں پس نوجوانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں ذریعی موقع تا فرمایا ہے جو صدیوں بلکہ ہزاروں سال میں بھی مجسر نہیں آتا دنیا نے چھہ ہزار سال تک انتظار کیا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر تیرہ صدیوں مسلمانوں نے بھی انتظار میں گزاری پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب دروج اور خلیفہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمانہ کو شیطان کی آخری جنگ کہا گیا ہے گویا اس سے زیادہ نازک وقت اسلام پر کبھی نہیں آیا سو اس موقع پر جس کو بھی دین کی خدمت کی توفیق ملے وہ نہائیت ہی بابرکت انسان ہے پس اپنی اہمیت کو سمجھو اور خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرو کہ اس نے آپ کو اس زمانہ میں پیدا کیا اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق دی مسیح وقت اب دنیا میں ہے آیا خدا نے اہد کا دن ہے دکھایا مبارک وہ جو اب ایمان لائیا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا قرون اولہ میں فخر موجودات صور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ توفیق ملی کہ وہ خدمت دین بجا لائیں اور ان کی خدمت دین کا حل کا اس قدر وسیح ہوا کہ آپ کا لائے ہوا دین دیکھتے دیکھتے چار دانگ عالم میں پھیل گیا پھر تابعین تبا تابعین کو خدمت دین کا عزاز ملا اور دین تیزی سے عالم رنگ و بو میں ہر طرف پھیلتا چلا گیا اور فی زمانہ خدمت دین کی توفیق حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کو حاصل ہوئی جماعت احمدیہ کی ترقیقہ ایک بڑا سبب حضرت مسیح مہود کا وہ جہاد تھا جو آپ اسلام کی خدمت میں دن رات کر رہے تھے آپ کی یہ والحانہ خدمت بڑے سے بڑے دشمن کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکلواتی تھی کہ یہ شخص اسلام کا بے نظیر فدائی اور اس کا عاشق اظہار ہے جسے دن رات اسلام کی خدمت کے سوا کوئی خیال نہیں اس حالت کو دیکھ کر سمجھ دار لوگ ایک گہرے فکر میں پڑ جاتے تھی کہ ایک طرف تو مرزا صاحب علماء کی نظر میں کافر اور بے دین ہیں اور دوسری طرف انہیں اسلام کا اس قدر درد ہے کہ بے دین کہنے والے تو پڑے سوتے ہیں مگر مرزا صاحب ہر قسم کے آرام کو اپنے اوپر حرام کر کے اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر جو لوگ سعید الفطرت تھے وہ مجبور ہو کر آپ کی طرف کھچے آتے تھے پھر یہی نیک اثر آپ نے اپنی جماعت میں پیدا کیا جس کی وجہ سے آپ کا ہر متبع خدمت دین کا متوالہ ہو رہا تھا لوگ دیکھتے تھے کہ پہلے ایک انسان بے دین اور اسلامی تعلیم سے ٹھٹھا ہنسی کرنے والا ہوتے ہیں لیکن جو ہی کہ وہ آپ کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں وہ ایک دیندار خدا سے ڈرنے والا اسلام سے محبت کرنے والا اسلام کی تعلیم پر دلی شوق سے عمل کرنے والا اور اسلام کی خدمت میں اپنی روح کی غذا پانے والا بن جاتے ہیں اس نظارے کو دیکھ کر ان کے دل کہتے تھے کہ یہ پاک پھل ایک گندے درخت سے پیدا نہیں ہو سکتا خدمت دین کے لئے حضرت مسیح مععود علیہ السلام کے دل میں جو جوش اور جذبہ تھا اور جس کے لئے آپ نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی اس کا اندازہ آپ کی مناجات سے ہوتا ہے فرمایا دن چڑا ہے دشمنانے دین کا ہم پر رات ہے اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار دیکھ سکتا ہی نہیں میں زوف دین مصطفیٰ مجھ کو کر اے میرے سلطہ کامیاب و کامگاہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام کے دل میں جہاں دین کی خدمت کے لئے بے پناہ جوش تھا وہاں پر آپ خدام دین کی حوصلہ افضائی بھی فرماتے تھے اور ان کے لئے دعائیں کرتے تھے حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ عنہ بانی اخبار الحکم و صحابی حضرت مسیح مععود علیہ السلام کا بیان ہے آپ خدمت دین ہی کو سب سے محبوب شہ سمجھتے تھے ہر خادم دین کے لئے آپ کے دل میں ایک جوش اور سرور ہوتا تھا ایسے لوگ ہیں جو دنیا داروں کی نظر میں شاید وہ کسی اعترام کے مستدحق نہ سمجھے جاتے ہوں مگر حضرت ان سے وہ محبت کرتے تھے کہ عمرہ کو بھی رشک آتا تھا منشی عبداللہ سنوری کا مقام اس لئے بلند تھا کہ وہ حضرت کے عشق میں گداز ہو کر خدمت دین کے لئے تیار رہتے تھے ہمارے سیکھوانی بھائی مال و دولت کے لحاظ سے ممتاز نہ تھے مگر وہ سلسلہ کی ہر قسم کی خدمات میں اپنے وقت میں پیش پیش تھے بابو کتب الدین صاحب کوٹلا فقیر کے رہنے والے کو شاید آج کوئی جانتا بھی نہ ہو مگر حضرت کی نظر میں وہ بہت پیارے تھے اور اس کا سر یہی تھا کہ وہ مخلص فددین تھے حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کا بیان ہے کہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام کے دل میں ہر خادم دین کے لئے دعا کا بے پناہ جوش تھا چنانچہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دعا کے لئے اپنے اندر تحریک پاتا ہوں وہ ایک ہی بات ہے کہ میں کسی شخص کو معلوم کرلوں کہ یہ خدمت دین کے سزاوار ہے اور اس کا وجود خدا کے لئے خدا کے رسول کے لئے خدا کی کتاب کے لئے اور خدا کے بندوں کے لئے نافع ہے ایسے شخص کو جو درد و علم پہنچے وہ در حقیقت مجھے پہنچتا ہے خدمت دین کے اس جذبہ کو جماعت میں زندہ وطابندہ رکھنے کے لئے خلفائے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے بھی ہر دور میں کوشش کی یہی وہ جذبہ تھا جو بے اختیار حضرت مسلح معود رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ اشار جاری ہوئے دوستو ہرگز نہیں یہ ناچ اور گانے کے دن مشرق و مغرب میں ہیں یہ دین کے پھیلانے کے دن میرے پیارے دوستو تم دم نہ لینا جب تلک ساری دنیا میں نہ لہرائے لوائے قادیاں ایک موقع پر حضرت مسلح معود رضی اللہ عنہ تبلیغ اسلام و خدمت دین کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم کو ہاں تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نوبت خانہ کی خدمت سپرد کی ہے اے آسمانی بادشاہت کے موسی کرو اے آسمانی بادشاہت کے موسی کرو اے آسمانی بادشاہت کے موسی کرو ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بجاؤ کہ دنیا کے کان بھر جائیں ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرنا میں بھر دو کہ ارش کے پاؤں بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کام پھٹیں تا تمہاری دردناک آوازیں اور تمہارے نعرہ تکبیر نعرہ شہادت و توحید سے فرشتے بھی تڑپ اٹھیں اور خدا تعالیٰ زمین پر آ جائے اور پھر خدا تعالیٰ کی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کو جاری کی ہے ادھر آو اور خدا کے سپائیوں میں داخل ہو جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آج حضرت مسیح نے چھینا ہوا ہے تم نے مسیح سے چھین کر وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے اور رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے اور خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہونی ہے پس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے یہ میری آواز نہیں میں خدا کی آواز تم کو پہچھا رہا ہوں تم میری مانو خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو تم دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ خمام احمد کی نعرہ تک بھی حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خواہش رہی ہے کہ احباب جماعت اور بالخصوص نوجوان آنے احمدیت خدمت دین کے لیے آگے آئیں کیونکہ کسی قوم کی آئندہ ترقی اور کامیابی کا انحصار اس کے نوجوانوں پر ہوتے ہیں اگر نوجوان قربانی اور عصار میں نہ صرف پہلوں کی جگہ لیں بلکہ ان سے بڑھ کر عصار اور قربانیوں کا مظاہرہ کریں تو ترقی کے دن قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں ایک موقع پر حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہماری آخری جنگ کے دن قریب ہیں اور اس میں ہم اس وقت تک فتح کی امید نہیں کر سکتے جب تک ہمارے نوجوان ہم سے زیادہ عصار کا نمونہ نہ دکھائیں بلکہ ہم تب بھی فتح کی امید نہیں کر سکتے جب تک ان سے اگلی نسل بھی زیادہ عصار کا نمونہ نہ دکھائیں اگر کسی قوم کی کم از کم بارہ نسل حقیقی عصار کا نمونہ نہیں دکھاتی تو اس قوم کو حقیقی فتح حاصل نہیں ہو سکتی ہماری جماعت کے تو ابھی بچپن کے دن ہیں بڑھاپے کے دن تو ابھی دور ہیں ہمارے نوجوانوں نے ہی اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اخلاص اور عصار میں ہم سے زیادہ ہوں علم دین میں ہم سے زیادہ ہوں عبادت کی رغبت میں ہم سے زیادہ ہوں جماعت کی آئندہ ترقی کی ذمہ داری ہم پر نہیں آپ نوجوانوں پر ہے اس جنگ میں فتح حاصل کرنا آپ کے ذمہ ہے جب تک آپ ہم سے زیادہ قربانی اور عصار کا نمونہ نہیں دکھاتے احمدیت کو فتح حاصل نہیں ہو سکتی حضرت مسلم عہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو زندگیاں وقف کرنے کے ساتھ ساتھ ہر فن میں مہارت حاصل کرنے اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنوی علوم میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی طرف تو جو دلائی کیونکہ خالص مذہب دنیا میں کبھی ہر قسم کے لوگوں میں تغیر پیدا نہیں کر سکا یعنی یہ کبھی نہیں ہوا کہ سب لوگ تبلیغ سے ہی مان گئے ہوں آخر ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے جبکہ دوسرے امور میں بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے پس جب تک احمدی مخالف کے مقابلہ میں ہر قسم کے دنوی علوم نہیں سیکھیں گی اور ان علوم میں امتیازی مقام حاصل نہیں کر سیں گے اس وقت تک وہ اسلام احمدیت کی فوقیت کا اقرار نہیں کریں گے حضرات اس موقع پر حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ ایک مباسہ میں گئے وہاں لوگوں نے تمسخر و استحضار شروع کر دیا آخر مولی صاحب کھڑے ہو گئے اور انہیں کہا ہنسی اور ٹھٹھے کی کیا ضرورت ہے تمہارا مولوی اگر قرآن کے علم میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے حدیث میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے فقہ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے عربی فارسی اور اردو کی تقریب میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور اگر شیر اور ڈولے بولنا چاہتا ہے تو بولے اور اگر اسے اپنی طاقت پر ناز ہے تو میرے ساتھ بھی نہیں پکڑ لے اس پر وہ سب خاموش ہو گئے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ کا میں ارشاد پڑھتا ہوں فرمایا دنیا میں عداد و شمار کا مقابلہ زہانت ہی کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کئی گروہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے لیکن بوجہ حمد اور زہانت کے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کثیر تعداد گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں اگر ہمارے نو اجوان اچھی طرح محنت کریں اور کوشش کر کے عالی قابلیتیں پیدا کریں تو ہم تھوڑے ہو کر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں پس ہماری کامیابی ہمارے طالب علموں کے ہاتھ میں ہے ہمارے نوجوان اگر عالی قابلیتیں پیدا کر لیں تو دنیا کے عداد و شمار ہمارے راستے میں روک نہیں بن سکتے کیونکہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بھی احمدی ہے دنیا کا سب سے بڑا محقق بھی احمدی ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی احمدی ہے دنیا کا سب سے بڑا بیرسٹر بھی احمدی ہے دنیا کا سب سے بڑا سننا بھی احمدی ہے تو وہ احمدیت کی طرف توجہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر احمدی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چوٹی کا آدمی بنے فارسی کا ایک مقولہ ہے قصب کمال کن عزیز جہان شویح دنیا کے تمام انروب و فلون میں مہارت حاصل کرنے کے عظم کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں اور جماعت کے حق میں خدا تعالیٰ کے بیشمار فضل اور تعایدی نشانوں کے نزول کے وقت اپنی رفتار کو تیز سے تیز طرف کر دیں اور اپنے پیارے امام اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی طرف نگاہ کریں آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر شانہ بشانہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں دین کی خدمت کے لئے انہیں اپنی پوری صلاحیتوں اور استعدادوں کو اسراء میں لگانا چاہیے اور وقت کی قربانی دینی چاہیے اور اپنی استعداد و طاقت کے مطابق اپنے آپ کو خدمت کے لئے پیش کرنا چاہیے خدا رہا یہ عذر کبھی نہ کریں کہ مسروفیت بہت ہے وقت ملتا ہی نہیں وقت آخر کہاں سے آیا جائے گا وقت تو یہی چوبیس گھنٹے ہیں جو دن رات میں ہمیں مجیسر ہیں ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا کہ ہم چوبیس گھنٹے کیسے گزارتے ہیں ہر روز کتنا وقت غیر تعمیری مسروفیات میں گزارتے ہیں اور جائزہ لیں کہ آیا اس سے کچھ وقت بچا کر ہم خدمت دین کے لئے دے سکتے ہیں قرآن شریف کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے متوقعوں کی جو علامات بیان فرمائی ہیں ان میں ایمان بالغیب اور نواز کی ادائیگی کے بعد فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی اطایا ہے مومن ان میں سے اللہ کی خوشنودی کے لئے خرچ کرتے ہیں اگر ہم غور کریں تو ہماری صحتیں ہمارے اوقات ہمارے اموال الغرض جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی اطا ہے کیا خوب فرمایا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے سب کچھ تیری اطا ہے گھر سے تو کچھ نہ لائے حضرت مسیح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعتی کاموں کی عظمت و اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے اور ان میں حصہ لینے کی تغیب دلاتے ہوئے اور جماعتی کاموں و میٹنگ کی پرواہ نہ کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں غفلت کو دور کرو اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ جو شخص سلسلہ کی کسی میٹنگ میں شامل ہوتا ہے اس پر اس قدر انعام ہوتا ہے کہ امریکہ کی کانسلی کی میموری بھی اس کے سامنے ہیچ ہے اور اسے سو حرج کر کے بھی اس میٹنگ میں شامل ہونا چاہیے اگر وہ اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوتا تو اس کی غیر حاضری کی وجہ سے سلسلہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن وہ خود الہی انعامات سے محروم ہو جائے گا احباب جماعت پس جہاں تک بس چلے اپنے کاموں کا حرج کر کے بھی جماعت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توقع رکھیں اور ہمیشہ احمدیت اسلام کے مقاصد کو حاصل کرنے اور دین کے پھیلانے کے لئے قربانیاں کرتے چلے جائیں مگر یاد رکھیں کہ قومی ترقی میں سب سے بڑی روک یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ افراد کے دلوں میں روپیہ کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجہ میں وہ توئی قربانیوں سے محروم ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَمَنِيَتَّكِ اللَّهِ يَجْعَ اللَّهُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ اللَّهِ يَحْتِسِبْتْ اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا اور جو کوئی اللہ پر توقع کرتا ہے وہ اللہ اس کے لئے کافی ہے پس اس اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت بجاہ لاؤ اور لالچ اور حرص کو کبھی اپنے قریب بھی مت آنے دو اور ہمیشہ احمدیت اسلام کو پھیلانے کی جد و جہد کرتے رو تاکہ دنیا میں توحید کا بول بالا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمام جہانوں میں لہرانے لگے احباب کرام حضرت مسلم عہود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو اپنے اندر بے شمار مطالب لیے ہوئے ہیں جس بات کو اب میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی خدمت دین کر کے اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے یہ خدا کا فضل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو خدمت دین کی توفیق دے نہ بندہ کا عیسان کہ وہ خدمت دین کرتا ہے اور یہ تو حد درجہ کی بیوکوفی ہے کہ خدمت دین کر کے کسی بندہ پر عیسان رکھے یا اس سے کسی خاص سلوک کی امید رکھے اللہ تعالی نے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے لئے کامل نمونہ قرار دیا ہے جیسا کہ فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے حاضرینِ گرامی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پر نگاہ دھوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کیسی بے غرضی کے ساتھ خدمت دین کی کوئی ذاتی فائدہ کوئی لالچ کوئی خودغرضی اس خدمت کو داغدار نہ کر سکی یتیموں کی مدد کی تو بغیر کسی لالچ کے بیواؤں کی کفالت کی تو کوئی ذاتی مقصد اس میں نہ تھا مصیبت زیادہ لوگوں کی امداد کی تو اس حد تک کہ اپنی جان کو مصیبت میں ڈال لیا لیکن کسی قیمت پر بھی خدمت خلق و خدمت دین سے ہاتھ نہ کھینچا دین کی سربلندی کے لئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف کیا جانے والا سفر آپ کی عظیم جد و جہد کی ایک روشن مثال ہے طائف کے راستوں میں بہنے والا آپ کا خون اہد کی وادی میں کھائے جانے والے آپ کے زخم اور مکہ کی گلیوں میں آپ پر و آپ کے ماننے والوں پر توڑے جانے والے مظالم دین کی خاطر ہی تو تھے تمام عمر خدمت دین میں گزار دی لیکن ایک لمحہ کے لئے بھی اس خدمت کے انعام کی طلب آپ کے دل میں پیدا نہ ہوئی یہ ہے وہ عظیم عصوہ جو دراصل دین کی ترقی اور بقا کے لئے ضروری ہے یہ تھا وہ عظیم راست جس کی وجہ سے اسلام اپنے دور اول میں پوری شان و شوقت کے ساتھ تمام دیگر طاقتوں پر غالب آ گیا آج اس دور میں جو حضرت مسیح مہود اور آپ کے ماننے والوں کا دور ہے اس میں بھی ان مثالوں اور ان نمونوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے استجالی زمانہ کے مناسب حال ایک فکرور میں اپنی جماعت کے سامنے تمام دین کا نچوڑا خلاصہ پیش کر کے بیعت میں اپنی جماعت کے ہر فرد سے یہ اقرار لیا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا یعنی میرے ہر کام میں میری ہر حرکت ہر سکون میں دین مقدم ہوگا دنیا مؤخر اخروی زندگی اصل زندگی اور ورلی زندگی فرہ ہے نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ دن رات دنیا کے دھندوں اور بکھیڑوں میں منہمک ہو کر خدا تعالیٰ خانہ بھی دنیا ہی سے بھر دو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ محرومی کے اسباب بہم پہنچاتا ہے لہذا دین کی خدمت کے لیے اپنی جان مال وقت اور عزت کی قربانی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں صحابہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے فدائیت کے جو نمونے دکھائے ہیں اور ہمارے لیے قابل تقریب لید اسوہ چھوڑا ہے ان کے ذکر کا وقت نہیں تابعین نو تبع تابعین نے بھی اپنی قربانیوں سے تاریخ احمدیت کو مزین کیا ہے عالمگیر جماعت کے لا تعداد سرگرم عمل مجاہد ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے اپنے گھریلو ارامو آسائش کو چھوڑ کر محض للا دور دراز کا سفر اختیار کیا اور اشاعت دین کا فریضہ ادا کیا اگرچہ دین کا پھیلانا بہت مشکل کام ہے اور اسراء میں چلنے والوں کو ہر قدم پر پہاڑ جیسی مشکلیں اور کانٹوں جیسے بھرے جنگل ملتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں پست حمد ہم نہیں اپنے ارادے ہیں بلند گر خدا چاہے تو ڈالیں گے ستاروں پیک و منت آج خدا بزرگ و برتر کے فضل سے خدمت دین کا پاکیزہ جذبہ اس طرح دلوں دماغوں میں سما چکا ہے کہ قریباً ہر گھرانے نے ایک دو افراد وقت کی صورت میں اس خدمت کے لئے پیش کیے ہیں اور خادم دین کا جو وقار اور عزت احمدی عوام و خواست کے بعد خود امام وقت بلکہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ہے وہ ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں اور دنیاوی طور پر بے حد تابناک مستقبل کے مالک اور حامل نوجوان دنیا اپنے عزیزوں اور وطن کو چھوڑ کر محض دین کی خدمت کے جذبہ کے تحت مصروف عمل ہیں لا ریب خدمت دین ایک عظیم فضل الہی ہے اور جسے یہ فضل حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے خوش بختی پر جس قدر بھی ناز کرے کام ہے مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس خوش بختی اور عزاز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے کسی انعام یا معافضہ کی خواہش کی جائے یہ علاق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خدمت دین کا منصب سنبھان لیں والوں کو خدا تعالیٰ خود بے کران انعامات سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ محض شائع مشکور ہے اور یہ قربانی اور عصار کبھی دے سمر نہیں رہتا بلکہ توقع اور حیثیت سے بڑھ کر بلکہ تصورات سے معورا انعام کا ایک ایسا لمبا سلسلہ خدمت دین کا قدرتی نتیجہ ہے جو اولاد اور اولاد چلتے ہیں ہمارے سامنے ڈھیروں مثالیں ہیں کہ خدمت دین کرنے والوں کو ہر حیثیت سے ترقی ملی بظاہر انہوں نے دنوی وجہتوں سے مو پھیرا مگر موجہتیں ان کے پیچھے پھرتی ہیں اور اگر ہم خدمت دین سے گریز کریں گے تو خدا کے کام رک نہیں جائیں گے صرف یہ ہوگا کہ ہم ناکام رہ جائیں گے اور دوسرے آگے چلے جائیں گے حضرات خدمت دین ایک ایسا عمر ہے جو کسی منصب کسی جگہ کسی وقت اور کسی خاص صورت کو نہیں چاہتا بلکہ جس حیثیت میں جس جگہ اور جیسے بھی اس کی تفیق ملے اسے اختیار کرنا چاہیے اس سلسلہ میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا ایک ارشاد پیش کرتا ہوں فرمایا ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لیں جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بند پرے کڑے حضرت خلیفت المسیح سالس رحمت اللہ علیہ کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی خدمت کے جو مواقع ملے ان سے آپ نے بھرکور فائدہ اٹھایا اور عمر کے لحاظ سے جو بھی کام کر سکتے تھے وہ کیے اس سلسلہ میں حضرت خلیفت المسیح سالس زمانہ خلافت کے دوران فرمایا ہم نے بچپن کی عمر میں بھی یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ ہماری چند گھنٹے کی ڈیوٹیاں لگیں گی یعنی یہ کہا جائے گا کہ تم پانچ گھنٹے کام کرو اور باقی وقت تم آزاد ہو ہم صبح صویرے جاتے تھے اور رات کو دس بجے گیارہ بجے گھر واپس آتے تھے وہ فضاہی ایسی تھی اور ساروں میں ہی خدمت کا جذبہ تھا کوئی بھی اس جذبہ سے خالی نہ تھا مجھے یاد ہے کہ بازفہ مامو جان حضرت میر محمد عساق صاحب کہتے تھے کہ اب تم تھک گئے ہو کھانے کا وقت ہو گئے ہے اب تم جاؤ لیکن ہمارا گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا بس یہ ہی ہوتا تھا کہ دفتر میں بیٹھے ہیں اور اپنی عمر کے لحاظ سے جو کام ملتا ہے وہ کر رہے ہیں حضرات خدمت دین کے کچھ تقاضے ہیں اگر ایک خادم دین ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے کاموں میں برکت ہوگی خدمت دین اسے صبات قدم بخشے گی اور اسے خدا تعالیٰ کی پناہ میں لے آئے گی جس کی بدولت وہ گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے کیونکہ ایک متقی شخص ہر قدم اٹھاتا ہوا خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور ہر عمر میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتا اور ہر وقت اس کی رضا کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے تقویٰ کو عمال سالح کی روح اور جڑ قرار دیا ہے فرمایا ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے آپ خدا میں دین کی اوصاب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حسن حسین میں آسکو اور پھر تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو حضرت مسیح مععود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا میں دین کو ان الفاظ میں بشارت دی جب تم سچائی پر قائم ہو جاؤ گے جب تم نمازوں میں باقاعدگی اختیار کر لوگے جب تم دین کی خدمت کے لیے رات دن مشکور رہو گے تب جان لینا کہ اب تمہارا قدم ایسے مقام پر ہے جس کے بعد کوئی گمراہی نہیں خدمت دین کے بے شمار مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں جن سے مصافقت کی روح کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہیے ارشاد ربانی ہے وَلِكُلِّنْ وِجْحَتُمْ وَهُوَا مُوَلِّيهَا فَسْتَبِكُلْ خَيْرَات اور ہر ایک لیے ایک مطمع نظر ہے جس کی طرف وہ مو پھیرتے ہیں پس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ حضرات خدمت دین کا ایک پہلو مالی قربانیوں سے تعلق رکھتے ہیں اس زمانہ میں کلمی جہاد کے ساتھ ساتھ مالی جہاد میں شمولیت بہت احویت رکھتی ہے ایک دوسرے سے مال و دولت کی دعوڑ میں آگے سے آگے بڑھنے کا رجحان دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ایک ایسا اطلاع ہے جس سے خدا تعالی نے ان الفاظ میں ہمیں مطمع نبی فرمایا ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَة تمہارے مال اور تمہاری اولادیں صرف ایک آزمائش کا ذریع ہے مال انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مال اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور اسے آرام پہنچانے کا ذریع ہے اگر اس کو یہ علم ہو جائے کہ فیل حقیقت خدا تعالی ہی رازق ہے اور وہی اس کی حاجتوں کو پورا کرنے کا سامان کرتا ہے تو وہ مال کی بجائے مال دینے والے کے ساتھ محبت کرے اور اس کی راہ میں اپنا مال خرش کرے اور اس کے فضلوں کا ورث بنے اور اپنی آقبت کے سامان پیدا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے اموال کو خدا تعالی کے لئے بے دریع خرش کیا اور اسی میں آرام جان پایا یہی خوبی اللہ تعالی نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو عطا فرمائی اور انہوں نے بھی خدا تعالی کے خاطر مالوں کو حقیر سمجھا یہ جذبہ قربانی عظیم الشان تھا حضرت مسیح مہود خلیفت المسیح الاول حضرت مولی نور الدین صاحب کی قربانیوں کے متعلق فرماتے ہیں ان کے مال سے جس قدر مجھے مدد پہنچی ہے میں کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھتا جو اس کے مقابل پر بیان کر سکوں میں نے ان کو توی طور پر اور نہایت انشاء سے دینی خدمتوں میں جان نصار پایا تاریخ احمدیت کا متعلق کیجئے تو صحابہ مسیح مہود اسی رنگ میں رنگین نظر آتے ہیں نہ صرف صحابہ بلکہ آج کے مادیت کے دور میں اسلام کی اشاعت و خدمت کے لئے بے دریگ اپنا مال خرچ کرنے والوں کا ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے اب میں اس حصہ کو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے اس فرمان سے مزین کرنا چاہتا ہوں فرمایا یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجاہ لائے کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ حسان کرتے ہو بلکہ یہ اس کا حسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لئے بولاتا ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب کے ساتھ مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو تو وہ ایک قوم پیدا کر دے گا کہ اس کی خدمت بجاہ لائے گی تم یقیناً سمجھو یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لئے ہے پس ایسا نہ ہو تم دل میں تکبر کرو اور یا یہ خیال کرو ہم کہ ہم مالی یا کسی قسم کی مدد کرتے ہیں میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرا معتاج نہیں ہاں تم پر اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے حضرات جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے ایک سو تیرہ سال ہو گئے اور اب اس کی شاخیں ایک سو پچیتر ممالک میں پھیل چکی ہیں باوجود شدید مخالفت کے خلافت کی بارکت سے جماعت برابر ترقی کے راستہ پر گامزن ہے جماعت کا ہر فرد اس نظام سے منسلک ہے جو خلیفہ وقت کی نگرانی میں کام کر رہا ہے خلیفہ وقت کی اطاعت و فرمہ برداری کے ساتھ اس نظام کو چلانے والوں کی مکمل اطاعت کرنا بھی میرے نزدیک خدمت دین ہے ہمارے عددار جو کسی بھی خدمت پر مقرر ہوتے ہیں وہ جماعت کے کاموں یا اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو کام میں لاتے اور اپنے ذاتی کاموں کا حرج کر کے اپنے قیمتی اوقات کی قربانی دیتے ہیں ان کی اس قربانی اور محنت اور جماعت کے بے مثال نظام سے پوری طرح فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت کو دین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تم اپنے اندر سلسلہ کی صحیح اطاعت اور فرما برداری کا مادہ پیدا کروں یہ سلسلہ چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لئے اس کے مقابلہ میں کسی انسان کی پرواہ نہ کی جائے خواہ وہ کوئی ہو خوبی یاد رکھو کہ اطاعت 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 خلاصہ دین کا جو شخص افسر کی اطاعت نہیں کرتا وہ سمجھ لے کہ اس کی نمازیں اور اس کے روزے اور اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہ دے سکے گا وہ کفر کی صحیح پر کھڑا ہے اور ایک دھکے سے کافروں میں جا گرے گا پس میں آج پھر یہ نصیت کرتا ہوں کہ اپنے اندر اطاعت اور فرما برداری کی روح پیدا کرو جب تک یہ روح زندہ رہے گی احمدیت زندہ رہے گی حضرات اب آپ ایک ضروری اعلان سن لیں مقرم شکیل احمد صاحب کھوکر فریڈ برگ کے ان کی اہلیہ بے ہوش ہو گئی ہیں اور ان سے درخواست ہے کہ جلسہ مستورات کے گیٹ نمبر تین پر فوری طور پر پہنچ جائیں حضرات اس موقع پر میں حضر خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمودہ اسلامی تاریخ سے اطاعت کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتا ہوں اور پھر خلیفہ وقت کی اطاعت کی طرف ترلو دلا کر انشاءاللہ والعزیز جلد ہی اپنی تقریر کو ختم کروں گا پس آپ نے فرمایا پس میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ان کے دین کی خدمت کے لئے آگے آئیں اور صرف آگے ہی نہ آئیں بلکہ اس ارادہ کے ساتھ آگے آئیں کہ انہوں نے کام کرنا ہے وہ حضرت خالد بن ولید نوجوان آدمی تھی حضرت عمر نے آپ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو کمانڈر انچیف مقرر کر دیا اس وقت حضرت خالد بن ولید کی پوزیشن ایسی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ نے خیال کیا کہ اس وقت ان سے کمانڈ لینا مناسب نہیں حضرت خالد بن ولید کو اپنی برطرفی کا کسی طرح علم ہو گیا وہ حضرت ابو عبیدہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے پاس میری برطرفی کا حکم آیا ہے لیکن آپ نے ابھی تک اس حکم کو نافذ نہیں کیا حضرت ابو عبیدہ نے کہا خالد تم نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے اب بھی تم خدمت کرتے جاؤ خالد نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن خلیفہ وقت حکم ماننا بھی ضروری ہے آپ مجھے برطرف کر دیں اور کمانڈر انچیف کا عدہ خود سنبھال لیں میرے سکرد آپ چپڑاسی کا کام بھی کر دیں گے تو میں اسے خوشی سے کروں گا لیکن خلیفہ وقت کا حکم بہرحال جاری ہونا چاہیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کمان تو مجھے لینے ہی پڑے گی کیونکہ خلیفہ وقت کی طرف سے یہ حکم آ چکا ہے لیکن تم کام کرتے جاؤ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ حکم دیتے جائیں میں کام کرتا جاؤں گا چنانچہ بعد میں ایسے مواقع بھی آئے کہ جب ایک مسلمان کے مقابلہ میں سو سو عیسائی تھا لیکن خالد نے ہمیشہ یہی مشروع دیا کہ آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں ایک خادم دین کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کے بیان سمینا و عطانہ کا ایک امدہ نمونہ بنے خدا تعالی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ ایک ایسا عمر ہے جس کے بغیر نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسلام کے حق میں دنیا میں کوئی عظیم الشان تغیر پیدا ہو سکتے ہیں حضرت بھائی عبد الرحیم صاحب ایک مستضاب الدعوات اور صاحب کشو اور رویہ بزرگ تھے انہیں انیس سو اکاون میں جبکہ وہ قادیان میں بسورت درویش مقیم تھے الہام ہوا کہ سب کو چھوڑو خلیفے کو پکڑو یہ الہام انہوں نے حضرت صاحب زیادہ مرزا بشیر احمد صاحب کو بھی لکھ دیا اس پر آپ نے ان کا یہ الہام اخبار میں شائع کرواتے ہوئے دوستوں سے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں پس الہام میں جیسا کہ ظاہر ہے یہی بتایا گیا ہے کہ اگر تم تورکی کرنا چاہتے ہو اگر تمہیں تو تمہیں چاہیے کہ دین کی خدمت کے لیے خلیفہ وقت کے احکام پر کمر بستا رہو اور اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کی محبت کی وجہ سے اس اطاعت میں کوئی فرق نہ آنے دو کیونکہ خلیفہ وقت کی اطاعت سے رضا الہی وابستہ ہے خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین خلفاء ایسے وجود ہوتے ہیں جو ہر وقت خدا تعالی سے زندہ تعلق رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جس عمر کی طرف تو جو دلاتے ہیں اصل میں اس میں خدا تعالی کی رضا ہی کوشیدہ ہوتی ہے پس جس کام میں خدا تعالی کا ہاتھ کار فرما ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور ٹلتی نہیں وہ بات خدای یہی تو ہے اب میں اپنی تقریر کو خلیفہ وقت کے ایک ارشاد پر ختم کرتا ہوں غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدوالو اب اس خیال کو چھوڑ دو کہ تم کیا کرتے ہو تمہارے ذمہیں کیا کام لگائے گئے ہیں تم میں سے تم میں سے ہر ایک مولغ ہے اور ہر ایک خدا تعالی کے حضور جواب دے ہوگا تمہارا کوئی بھی پیشہ ہو کوئی بھی تمہارا کام ہو دنیا کے کسی خطہ میں تم بس رہے ہو کسی قوم سے تمہارا تعلق ہو تمہارا اولین فرج ہے کہ دنیا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بلاؤ اور اندھیروں کو نور میں بدل دو اور ان کی موت کو زندگی بخش دو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين